بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم 26 نومبر منگل کا دن تاریخ رقم ہو گئی نئی تاریخ رقم ہو گئی ہے کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ تحریک انصاف کے کارکن اتنی بڑی تعداد میں نکلیں گے نہ صرف نکلیں گے بلکہ پوری حکومت کو پورے نظام کو شکست دیتے ہوئے ڈی چاک پر پہنچ آئیں گے سونامی ڈی چاک سے ٹکرا چکا ہے تحریک انصاف کے کارکن ڈی چاک پر پہنچ چکے ہیں پولیس سمیت تمام فورسز جو راستے میں آئی ہیں ان تمام کو مات دے دی ہے ان تمام کو شکست دے دی ہے اور تحریک انصاف کا کافلہ ڈی چاک پر پہنچ گیا ہے اس وقت ڈی چاک کی جو ڈی چاک ہے اور جو سڑک ہے اور جو راستے ہیں ڈی چاک کو جانے والے ان تمام راستوں پر تین سے چار راستوں پر تحریک انصاف کا قبضہ ہے عمران خان کے کارکنان کا قبضہ ہے عمران خان آج جیل میں بیٹھ کے اس کا دل بہت بڑا ہو گیا ہوگا عمران خان نے ایک بات کہی تھی جو فیصل چودری صاحب نے باہر آ کر گئی تھی جب عمران خان نے کہا فیصل چودری صاحب کو کہ باہر جا کر یہ بتاؤ کہ میں نے اپنی قوم کو دوسری بار پکارا ہے جیل آنے کے بعد پہلی بار میں نے اپنی قوم کو پکارا تھا آٹھ فروری کو میں نے اپنی قوم کو کہا تھا نکلو اور پھر میری قوم نکلی اور وہ آٹھ فروری کا انتخاب نہیں تھا بلکہ وہ آٹھ فروری کا انقلاب تھا اور عمران خان نے کہا بار بار کہا کہ میں دوسری مرتبہ جیل بیٹھ کر قوم کو پکار رہا ہوں قوم کو دعوت دے رہا ہوں اور دیکھنا قوم میری دعوت میں نکلے گی تحریک انصاف کے اندر ہم نے بہت باتیں سنی تحریک انصاف کے لیڈرز کے ہم نے بہت باتیں سنی کہ جناب خان نے وقت بہت کام دیا ہے تیاری نہیں ہو سکے گی لوگ نہیں نکل سکیں گے لیکن بشرا بی بی نے ایک میٹنگ میں کہا اپنے رہنماؤں سے جب انہوں نے کہا کہ بڑا مشکل ہے لوگ نہیں نکلیں گے عوام نہیں نکلے گی کال ناکام ہو جائے گی ہم پہ سختیاں بڑھ جائیں گی تو انہوں نے کہا کہ اللہ پہ توقل کرو تمہیں اللہ پہ کیوں توقل نہیں ہے اللہ پہ توقل کرو اور اس بات کا یقین رکھو کہ عمران خان کے لیے لوگ نکلیں گے اس کی رہائی کے لیے لوگ نکلیں گے اور پھر ساتھ بشرا بی بی نے کہا کہ جب ایک بار عمران خان نے کہہ دیا ہے تو پھر کہہ دیا ہے اب ہم نکلیں گے پھر بشرا بی بی کو ایک موقع پہ کچھ ایسی چیزیں ہوئیں اور کہا گیا کہ ہم اس حوالے سے عمران خان سے جا کے جیل میں بات کر لیتے ہیں اور ان سے اپروور لے لیتے ہیں تو بشرا بی بی نے سختی سے روکا اور کہا کہ عمران خان ڈیڑھ سال اس کو جیل میں ہو گیا ہے میں جانتی ہوں وہ کتنی تکلیف اس کو دی گئی ہے کتنی عذیت اس کو پہنچائی گئی ہے اب عمران خان کو مزید ہماری طرف سے کوئی پریشانی نہیں جانی چاہیے ہم یہ گر گزریں گے ہم یہ کریں گے عمران خان کو مت یہ باتیں بتائیں عمران خان کو پریشان مت کریں اور دوسرا بشرا بی بی نے ان کو کہا کہ جب بات عمران خان کی ذات کی ہوتی ہے تو وہاں پہ عمران خان کو ایسی چیز نہیں کرتا جس سے لگے کہ وہ خود جو ہے وہ باہر آنا چاہتا ہے اس کو کوئی جلدی نہیں ہے لیکن ہمارا کام ہے کہ ہم عمران خان کو باہر نکالیں اور پھر بشرا بی بی نے جیسے لیڈ کیا جیسے اور اس میں ہم نے بہت تنقید کی لیکن بالکل کریڈٹ ہے علی امین گنڈاپور صاحب کا بالکل کریڈٹ ہے علی امین گنڈاپور صاحب کا اور ساتھ اس میں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ بہت سے اس میں ہیروز ہیں بہت سے گمنام ہیروز ہیں بہت سے نام سامنے آئیں گے ابھی تو چند نام ہمارے سامنے ہیں جن کا ہم ذکر کرتے رہتے ہیں اور خاص طور پر کے پی کے کی یوت کو کریڈٹ جاتا ہے آئی ایس ایف کو کریڈٹ جاتا ہے شفقت آیاز شاہد خٹک مینہ خان افریدی سوہیل خان ان کو کریڈٹ جاتا ہے جس طرح سے یہ نکلے اور پھر اسی طرح سے جو عمر امین صاحب جس طرح سے کافلے کے ساتھ ہے میاں والی ملک احمد خان بچر صاحب وغیرہ کا جو کافلہ تھا عمر نیازی وغیرہ کا وہ کافلہ ہو گیا اور سوہت پنجاب کا کافلہ پنجاب پہ آتے ہیں ابھی بات میں کہ پنجاب کیوں نہیں نکل سکا اور اب نئی کمتملی کیا ہو سکتی ہے لیکن یہ بڑی چیز ہے کہ عمران خان کی کال پر جو عمران خان نے کہا تھا تحریک انصاف کے کارکن وہ کر گزرے ہیں مطلب مجھے یہ تو پتا تھا اگر لوگ نکلیں گے لیکن سچی بات بتاؤں آپ کو مجھے یہ تھا کہ تحریک انصاف میں نے ایک بار بھی اپنی کسی ویڈیو میں یہ نہیں کہا آپ جو سنتے ہیں ریگلر ان کو پتا ہے کہ تحریک انصاف کے کارکن ہر صورت میں ڈی چوک پہنچیں گے میں نے ایک بار بھی یہ نہیں کہا تھا کیوں؟ کیونکہ میرے سامنے نظام کا جبر تھا فستائیت تھی بربریت تھی یزیدیت تھی اور مجھے نظر آ رہا تھا ہمیں نظر آ رہا تھا آپ سب کو نظر آ رہا تھا کہ یہ ہزاروں لاکھوں جو فورسز کے لوگ ہیں ان کو لگائیں گے یہ کنٹینرز کی دیوار کھڑی کریں گے یہ سڑکیں بلوک کریں گے یہ موٹرویز بلوک کریں گے اس بار دنہوں نے سرویس روڈ بند کیے اس بار دنہوں نے لاہور کا رنگ روڈ بند کیا اس بار دنہوں نے لاہور کے اندر لاہور کو بند کیا اس کے انٹری پوائنٹ اس کے ایگزٹ پوائنٹ بند کیے انہوں نے جیٹی روڈ کو کئی مقامات سے بند کیا انہوں نے موٹر وے کو بند کیا اور انہوں نے ایسی ایسی رکاوٹیں لگائیں غازی بروتھا پل ہو یا وہ کٹی پہاڑی ہو یا اس کے بعد دو تین جگہ ہو یا چھبیس نمبر ہو یہ تمام وہ جگہ ہیں جہاں پہ اتنی بڑی رکاوٹیں تھیں اتنی بڑی رکاوٹیں تھیں کہ کافلے میں موجود لوگ ہمیں مسلسل بتاتے رہے ہمیں بتاتے رہے کہ کیا صورتح جب کٹی پہاڑی پر یہ پہنچے تو مجھے اس تافلے میں موجود ایک پی ٹی آئی کے رانومار نے کہا کہ اس رکاوٹ کو مجھے نہیں لگتا کہ ہم اس کو عبور کر پائیں گے جب تک ہم پیچھے سے مشینری نہیں منگوا لیتے مشینری کے بغیر یہ رکاوٹیں نہیں ہٹ سکیں گی لیکن پھر کیا ہوا نوجوان آگے بڑے یوت آگے بڑی آئی ایس ایف آگے بڑی اور ظاہر ہے نوجوان اور یہ جو آئی ایس ایف آلے ہیں انہوں نے جو اپنا ان کا جذبہ تھا جو جنون تھا جو ان کی طاقت اس کو استعمال کیا لیکن جو حمد دکھائی ہے بزرگوں نے آپ نے دیکھا ہوگا نیا پاکستان یوٹیپ چینل پر حسنین رفیق نے جس طرح سے کبرج کی زبردست اس کو بڑا کریڈٹ جاتا ہے اور اس نے حسنین رفیق نے جس طرح سے وہ بزرگوں سے بات کی وہ آپ نے وہ سینٹی میٹس دیکھے ہوں گے اور پھر میں ساتھ یہاں پہ جو پچھلے بارہ گھنٹوں میں بارہ چودہ گھنٹوں میں پہلے بھی کرتے رہے لیکن پچھلے بارہ چودہ گھنٹ گھنٹوں میں شراز احمد شرازی اور میوش کماس خان اور ساتھ آلی جا اور زین یہ چار رپورٹرز انہوں نے جس طرح سے جی تھرٹین سے لے کے اور ڈی چوک تک انہوں نے جس طرح سے رپورٹ کیا ان کو بھی بڑا کریڈٹ جاتا ہے دیکھیں امران خان پر ہمیشہ الزام لگتا تھا کبھی لگتا تھا کہ جھانگیر ترین اس کے پیچھے ہے کبھی کہتے تھے علیم خان کا پیسہ لگاتا ہے کبھی کہتے تھے جنرل پاشا ہے کبھی کہتے تھے جنرل زہرور اسلام ہے پھ کوئی نہیں تھا نہ جنرل زہرور اسلام تھا نہ جنرل پاشا تھا نہ جنرل فیض تھا نہ علیم تھا نہ ترین تھا کون تھا صرف اور صرف عوام تھے اور میں آپ کو بتاؤں اس وقت جو میں منظر دیکھ رہا ہوں اسلام آباد کا جس طرح سے لوگ ابھی سے جو ہے وہ کھانے لے کے اور پہنچنا شروع ہو گئے ہیں ظاہر ہے یہ کافلہ یہ اٹھالیس اور پانچ پچپن گھنٹے بعد پچپن گھنٹے کا سفر دائے کر کے یہ کافلے پہنچے ہیں پچپن گھنٹے کہنا آسان ہے ذرا ان کافلے والوں کی جگہ اپنے آپ کو رکھیے اور تصور کیجئے کہ پچپن گھنٹے کا آپ سفر کریں جن میں سے جن پچپن گھنٹوں میں سے کم از کم سنتالیس گھنٹے جو ہیں وہ صرف شیلنگ کے ہوں بربریت کے ہوں فستائیت کے ہوں ٹارچر کے ہوں لاتھی چارج کے ہوں گولیاں چل رہی ہوں ربر بلٹ چل رہی ہوں اس کے باوجود یہ پہنچے ہیں اس کافلے کے ایک 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 اس کے جو اس کے میں جو لوگ شریک ہیں ان کے انٹرویوز ہونے چاہیے ہیں ان کے نام درج ہون میں چاہیے کہ کیا یہ لوگ ہیں کیسے ان کے اندر جذبہ کیا تھا ان کے اندر طاقت کیا تھی اور میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے پہلے بھی شاید کسی ویڈیو میں یہ حوالہ دیا تھا کہ یہ جو عظمہ بخاری صاحبہ کہہ رہی ہے نا کہ جناب وہ یہ جو ہے وہ تھوڑے سے لوگ ہیں اور انہوں نے کہا کہ ستر اسی انہوں نے کہا کہ لوگ ہیں تو میں نے وہ جملہ بتایا تھا کہ ایک پولیس اہلکار نے کہا کہ عظمہ بخاری کو بتائیں کہ ستر سے اسی بٹے پر سیکنڈ آ رہے تھے آپ کہہ رہی ہیں کہ ستر اسی بندے ہیں انہوں نے لوجود کیا کہ ستر سے اسی بٹے یعنی ستر سے اسی پتھر پر سیکنڈ کے حساب سے وہاں سے آ رہے تھے ظاہر ہے جب آپ آگے ادھر سے شیلنگ کریں گے تو ادھر سے بھی پھر انہوں نے بھی پہنچنا تھا انہوں نے کمیٹمنٹ کی ہوئی تھی انہوں نے عظم کیا ہوا تھا انہوں نے وہ جذبہ تھا جنون تھا وہ آگے بڑھے اور انہوں نے پنجاب کی حدود میں داخل ہونے سے لے کے اور ڈی چوک تک سترہ مقامات پہ پ اسپا کیا ہے سترہ مقامات پہ پولیس کو شکست دے کے اور وہ ڈی چوک تک پہنچے ہیں یہ بہت بڑی کامیابی ہے یہ بہت بڑی کامیابی ہے عمران خان نے تاریخ رکم کر دی ہے اور یہ حوالے دیا جائیں گے اگلی کئی دہائیوں تک حوالے دیا جائیں گے کہ ایک شخص جیل میں بیٹھا تھا پورا نظام اس کے خلاف تھا میڈیا نے اس نظام کے ساتھ تھا عدالتیں اس نظام کے ساتھ تھیں چھبیس یعنی ترمیم کے بعد جسٹس جائیہ افردی ساتھ تھا جسٹس امیلی دین خان ساتھ تھا جسٹس آمیر فاروق ساتھ تھا جسٹس آلیہ نیلم ساتھ تھی پورا نظام عدالتیں میڈیا سب ادارے پورا نظام ایک طرف تھا اور اکیلا عمران خان ایک طرف تھا اور وہ بھی جیل بیٹھا تھا ڈیڑھ سال سے وہ جیل بیٹھا تھا اور ڈیڑھ سال جیل میں بیٹھے عمران خان نے پورے نظام کو لٹا دیا ہے پورے نظام کو عمران خان نے شکست دی ہے جس طرح سے عمران خان کی کال پر تحریک انصاف کے کارکن جو ہیں وہ پہنچے ہیں دیکھیں پنجاب کے اوپر ہم الگ بھی بات کریں گے پنجاب کے اوپر میں نیا ظاہر ہے پنجاب ناکامی ہے سینٹرل پنجاب کا نہ نکلنا لاہور کے لوگوں کا نہ نکلنا لاہور کے لیڈرز کا نہ نکلنا لیکن یہاں پہ ایک چیز ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ لاہور میں جتنی بربریت ہے جتنی فستائیت ہے کے پی کے سے تو جب ایک بار کافلہ اکٹھا اور داخل ہوا تو پھر کوئی ان کو شکاست نہیں دے سکا جتنی ان کے اوپر شیلنگ ہوئی ان کے ساتھ لوگ اتنے زیادہ تھے لیکن پنجاب کا مسئلہ یہ ہے کہ پنجاب ایک تو فستائیت اور پھر اور بہت سارے ایشیوز ہیں پنجاب میں اور کوارڈینیشن کی کمی لیکن اس چیز کو پی ٹی آئی کو دیکھنا ہوگا کہ سینٹرل پنجاب مکمل طور پر ناکام ہوا ہے جنوبی پنجاب سے پھر بھی کافلے آئے ہیں لیکن سینٹرل پنجاب ناکام ہوئے اگر ان کو پتا تھا کہ یہ نہیں نکال پائیں گے تو ان کو پہلے ہی یہ بات ان کو پتا ہونی چاہیے تھی یہ پہلے ہی اپنے کافلوں کو لے کے اور کے پی کے چلے جاتے کے پی کے والوں کے ساتھ آ جاتے لیکن پنجاب نے مایوس کیا ہے بہت زیادہ سینٹرل پنجاب نے خاص طور پر جی ٹی روڈ نے خاص طور پر لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ اب کوشش ہو رہی ہے کہ آج اب جب ڈی چوک پہ پہ پہنچ گئے ہیں تحریکی انصاف کے کارکون تو پنجاب والے اب نکلیں اور اب نکل کر آ جائیں اور حکومت کو یہ خوف ہے اسی لیے آج بھی پبلک ٹرانسپورٹ بند ہے اس لیے آج بھی راستے بند ہیں ان کو خوف ہے کہ پنجاب نکل سکتا ہے اور پنجاب کو نکلنا چاہیے اور جس طرح سے میں آپ کو بتا دوں کہ اسلام آباد میں اس وقت تیاری ہیں کیا ہو رہی ہیں اسلام آباد میں اس وقت جہاں پہ لوگ کھانا لے کر اور پہنچ رہے ہیں شرکہ تک وہیں پہ ایک اسلام آباد کے اندر ایک نوجوانوں نے ایک مہم چلائی ہے اور اوورسیس پاکستانی بھی اس پہ بہت کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اور اس میں یہی ہے کہ وہ مہم یہ چلا رہے ہیں کہ ہم اور تو کچھ نہیں کر سکتے لیکن ہم اتنا کر سکتے ہیں کہ جو ہر گھر جو ہے جیسے مطلب ہر گھر سے مراد یہ ہے کہ جو اس کارس کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ اپنے گھر سے ایک بستر جو ہے وہ یہاں پہ ان تک پہنچائیں اور یہ کمپین اس وقت تحریک انصاف کے کچھ نوجوان جو ہیں وہ چلا رہے ہیں اور ان کے ساتھ سبل سوائیٹی کے لوگ ہیں اور وہ یہ کمپین کر رہے ہیں میرا یہ خیال ہے کہ آپ رات تک دیکھیں گے کہ چالی سے پچاس ہزار بستر یہاں پر پہنچ جائیں گے جس تیزی سے یہ کمپین چل رہی ہے سوشل میڈیا پر وارس اپ گروپوں میں جس طرح سے کالز لوگ ایک دوسرے کو کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کم از کم ایک بستر مشکلات کاٹ کر رہے ہیں چلیں وہ رات کو سکون سے سو تو سکیں ابھی خیر یہ بھی دیکھنا ہے نا ابھی تو بہت ارلی ہے کہ آج اب آگے چیزیں کیسے بڑھتی ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ ابھی ملاقات کی اطلاع ہے کہ کچھ تحریک انصاف کے رانواز عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں گو کہ آج عدالت میں کیسز کی سمات نہیں ہو سکی جو القادر تھا اس کی بھی اور توشہ خانہ ٹو کی بھی البتہ جو ایٹی سیر اور پنڈی والا کیس ہے جو بوگس کیس ہے جس میں عمران خان کا پانچ روزہ جسمانی ریمان دیا گیا تھا وہ جائج صاحب اڈیالہ پہنچے ہوئے ہیں اور پی ٹی آئی کے کچھ رانواز بھی اڈیالہ جا رہے ہیں اور اسی طرح سے جی بھی اور اے جے کے لوگ بھی ساتھ تھے کے پی کے والوں کے ساتھ تھے اور اسی طرح سے اس وقت جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ شریف خاندان کے لیے نا جو کچھ آج ہوا ہے اس سے بڑی زلط اور رسوائی شریف خاندان کے لیے نہیں ہو سکتی کہ ان کو دھول چٹا دی ہے تحریک انصاف کے عام برکر میں عمران خان کی غیر مجودگی میں اور آج آپ کہہ سکتے ہیں کہ مضامت اور عوام جیت گئے ہیں اور نظام ہار گیا ہے اس کے علاوہ محسن نکوی کی وہ گدر بھپ کیاں ڈی پیو اٹک کی وہ گدر بھپ کیاں کوئی نظر نہیں آرہا اور آپ محسن نکوی صاحب کہہ رہے ہیں جی آئی جی صاحب پہ میں چھوڑتا ہوں آئی جی صاحب جیسے مرضی ڈیل کریں آئی جی کیا کرے گا آئی جی کی تو پولیس کا ہم نے حال دیکھ لی ہے جو ویڈیوز آئیں اس میں سینئر بھلا رہے ہیں کہ جناب وہ ڈی آئی جی صاحب بھلا رہے ہیں آئیں لیکن میں یہاں پر یہ بھی کہنا چاہوں گا میں یہ ہم میں بھی غلطی کر جاتا ہوں ہم لوگ غلطی کر جاتے ہیں ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ پولیس کی انسلٹ نہیں کرنی چاہیے اگر پولیس کے جوان یا اہلکار اگر وہ نہیں اپنے نہتے شہریوں پر وہ فستائیت کر رہی تو ہم اس کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی وہ پولیس کو شکاست ہو گئی اور پولیس لیٹ گئی یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہوں کہ ہمیں اپنے نہتے لوگوں پر بربریت نہیں کرنی چاہیے اور اس لیے وہ آگے نہ بڑھے ہوں تو چیز کو ہمیں یہاں پہ اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے دیکھیں بہت زیادہ خوف پھیلائے گیا یہاں تک کہا گیا کہ آرٹیکل ٹو فور فائیو جو ہے اس کا نفاظ ہو گیا ہے فوج طلب کر لی گئی ہے رات ایک آپ کو پتا ہے جو افسوسناک ایک واقعہ ہوا جس کے ابھی تک کوئی تحقیقات نہیں ہوئی جس میں رینجرز کے جوان جو ہیں وہ گاڑیوں کے نیچے آکے اور ان کی شہادت ہوئی ہے اور اس پہ بڑی تفصیل سے بات کر چکے ہیں مطلعہ جان صاحب نے انٹرویو کیا کہ ان کی شہادت کیسے ہوئی ہے لیکن اس کے بعد بہت خوف پھیلائے گیا فوج آگئی ہے اور فوج کا حکم دے دیا گیا ہے کہ جو شرپ پسند ناصر ہیں پی ٹی آئی والے ہیں ان کو جہاں دیکھیں گولی مار دیں لیکن اس پہ بھی لوگ خوف زیادہ نہیں ہوئے جو سیدھی گولیاں ماری بھی گئیں اور بہت نقصان بھی ہوا اس کے باوجود چھبی نمبر سے لوگ آگے بڑے چھبیس نمبر پہ کوشش کی گئی کہ رات وہیں پہ رکھیں اور یا ہم سنگجانی چلے جائیں تحریک انصاف کے اندر کچھ لوگوں کی رائے تھی لیکن بشرا بی بی نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ڈی چوک جائیں گے جائیں گے جائیں گے اور پھر بشرا بی بی نے اور تحریک انصاف کے کارکنان نے علی من گھنڈاپور نے اور دیگر پیڈائی کی لیڈرز نے جو ہے وہ ڈی چوک پہنچ کر دکھا دیا ہے اور اس لیے میں کہتا ہوں کہ ذرا چیک کریں کہ ڈی پی او اٹیکس آپ کہاں پہ ہیں میں ویسے ان کا نام بھی چیک کروں گا نام ان کا ویسے لینا چاہیے ڈی پی اٹیکس تو کل کو کوئی بھی ہو سکتا ہے لیکن ان کا نام ضرور لینا چاہیے جو بہت زیادہ اکسار رہے تھے پشتونوں کو پتھانوں کو کہ اگر تمہارا اندر غیرت ہے تو آ کے دکھاؤ میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا ایک بندہ گزر کے دکھائے تو پھر دکھا دیا انہوں نے گزر کے پہنچ کے اور وہ ڈی پی او صاحب تو اب غائب ہیں کوئی ان کا آتا پتہ نہیں ہے اچھا پھر آپ یہ دیکھیں بشرا بی بی صاحبہ پہ بہت الزام لگاتے تھے یہ نولی والے کہ کمپرومائز ہیں رات خاجہ آسیب یہ کہہ رہا تھا کہ سب مان رہے ہیں بشرا بی بی نہیں مان رہی تو کہاں ہیں آپ کو وہ بشرا بی بی کمپرومائز ہے اب کہہ رہے ہیں کہ بشرا بی بی ہی نہیں مان رہی بشرا بی بی ہی مسئلے کی جڑ ہے فساد کی جڑ ہے اور فساد سے مراد کیا ہے کہ عمران خان کے ساتھ ڈٹکے کھڑی ہوئی ہے پیچھ اٹنے کو تیار نہیں ہے سرنڈر کرنے کو تیار نہیں ہے کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے تو بار بار کریڈٹ دینا پڑے گا بشرا بی بی کو انہوں نے عمران خان سے وفاداری کا حق ادا کیا ہے پہلے ایک سال بے گناہ جیل کاٹی ہے گھٹیا نیچ ان کے اوپر کیسز بنائے گئے ہیں غلیز کیسز بنائے گئے ہیں جن میں وہ بائزت بری ہوئی ہیں اور اب انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ عمران خان کے ساتھ انہوں نے اپنی کمیٹ میٹ ہے اس کو ثابت کیا ہے انہوں نے جس طرح سے کارکنان کو لیٹ کیا ہے اور اسلامباد تک لائی ہیں اس کے علاوہ نولی کے دیکھیں امیدوں کا چمن رجڑ گیا ہے ان کو لگتا تھا چھبیس سیویں آنی ترمیم کے بعد اپنا یای افریدی لے آئے ہیں اپنا ملودین خان لے آئے ہیں آمیر فاروق صاحب بھی ٹھیک ہیں آلی انیلم صاحب بھی ٹھیک ہیں اب ستیں خیرانیں ایسا نہیں ہیں پی ٹی آئی نے ثابت کر دیا ہے کہ آج بھی طاقت عوام نے اپنی منوائی ہے تحریک انصاف نے منوائی ہے اس کے علاوہ جناب اب ایک نئے سفر کا تحریک انصاف کا آگے آغاز ہوگا پہلے کہا جاتا ہے برگر بچے ہیں اور ان کی کوئی یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے لیکن پی ٹی آئی نے ثابت کر دیا ہے کہ مضامت کی علامت ہے جماعت یہ ریزسٹنس کی علامت ہے جماعت اور اس جماعت نے تاریخ رکم کر دیا ہے پوری دنیا میں احتجاج کی ہے پاکستان میں تاریخ رکم کر دیا ہے کئی دہائیوں تک تحریک انصاف کے اس فائنل کال مارچ کی جو ہے وہ مثالیں دی جائیں گی اور اسی طرح سے یہ بھی وہ اس انداز میں تو میں نہیں کہہ سکتا جس انداز میں عمران لالیکہ صاحب لکھتے ہیں لیکن یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ جیسے وہ کہتے ہوتا ہے موریخ کے بارے میں جس طرح سے وہ موریخ کو مخاطب کرتے ہیں ویسے میں نہیں کر سکتا لیکن یہ بات ٹھیک ہے کہ موریخ لکھے گا کہ ایک قیدی نے تنہ تنہا پورے نظام کو شکاست دی پورے نظام کو پورے نظام پورا نظام ایک پیج پہ تھا سپریم کورٹ سے نکلیں سکندر سطان راجہ کا دفتر سامنے ہیں ادھر شباز شریف ہے سامنے آمیر فاروق صاحب ہیں سارا آگے جو ہے وہ عساق ڈار صاحب کی اور یہ سارا نظام ایک پیج پر اور اکیلا عمران خان دوسری طرف اور اس نے ان کو شکاست دی ہے اور عبر ارناک شکاست دی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آٹھ فروی سے بڑی ان کے لیے رسوائی ہوئی ہے آٹھ فروی کو تو چلیں پھر بھی پورا نظام ان کے ساتھ تھا اور پی ٹی آئی نے ان کو شکاست دی ہے تو بارال جی بہت سی اور چیزیں ہیں یہ جو کاغذی شیر ثابت ہوئے ہیں اب ان کا کیا بنے گا پی ٹی آئی آگے کیا کرے گی ان تمام چیزوں پر بات کریں گے اور جوید چودری صاحب سے بھی پوچھنا چاہیے جو کہہ رہے تھے کہ چار اور پانچ اک دوبار والا جو معاملہ ہے اس کے بعد تحریک انصاف کے کارکنوں نہیں نکلیں گے تو یہ ہے جناب صورتحال اور اس وقت جب میں بات کروں ابھی وہ پہنچیں اب آگے ڈیویلپمنٹ کیا ہوتی ہے کچھ دیر بعد چیزیں کس طرح آگے بڑھتی ہیں خدا نخواستہ کوئی وہاں پہ شیلنگ ہوتی ہے لاتھی چارج ہوتا ہے کیا ہوتا ہے اس پہ ہم تھوڑی دیر بعد بات کریں گے ڈیویلپمنٹ جو بھی ہوگی مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ